اکثر بے خبر ہے جب کسی نے سوال کیا مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے تو حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ کیونکہ وہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا ختم ہو چکا ہوگا کیا ہمیں امام زمانہ کا ذکر ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ قوم جس کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ سب سے آخری میں آتے ہوں وہ کیا توقع کرے گی امام زمانہ کے ظہور کا ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم پوری مجلسیں ہماری ختم ہوگئے امام تم ہمارے ختم ہوگئے جلوس ہمارے ختم ہوگئے پھر دعاؤں کا پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پروردگارہ یہ کر دے پروردگارہ وہ کر دے پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کی ناصر و انصار میں شمار فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسْسَمِعُ عَلِي جس قوم کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ آخر میں آتی ہوں وہ کیا امام زمانہ کے ظہور کی تیاریہ کرنے ہیں وہ کیا امام زمانہ کے منتظر ہیں ہم خود اپنے ذات ہم ابھی منتظر نہیں ہوئے ہم میں کوئی بھی ایسی عادت نہیں ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ امام زمانہ کا منتظر ہے شاید امام زمانہ کا خیال ہفتوں میں آ جاتا ہے یا تو پندرہ شابان کو تو پکا آتا ہے ست درست پندرہ شابان کو تو آتا ہی آتا ہے اس کے علاوہ کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ہفتے میں اور بھی کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ویکنڈ پہ تو یادی آ جاتی ہے بہلا نہیں فکروں سے غائب ہیں ذہنوں سے غائب ہیں میری کوشش ہی رہتی ہے کہ میں ہر مجلس میں یہ میرا خود ذاتی ایک دعا ہے پروردگارہ میری کسی مجلس کو کہ جس مجلس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہو خالی نہ رکھ ہر مجلس میں کوشش میری طرف سے یہ ہوتی ہے آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہوگا کوشش میری یہ رہتی ہے کہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں سے امام زمانہ کا تھوڑا بہت ذکر ہونا ضروری کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں جس طریقے سے وہ افراد جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے ان کا فوکس امیر المؤمنین پہ زیادہ تھا کیونکہ وہ اس امام کی دور میں ہیں ہم فی الحال امام زمانہ کے دور میں ہمارا فوکس امام زمانہ پہ ہونا چاہئے آپ نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی کہ ہر انسان اپنے اس زمانے کی امام کے ساتھ محشور ہوگا ہم سب کے سب امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے ہم سب کے سب کے حساب و کتاب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ہمارے دور کے امام ہیں ہمارے وقت کے امام ہیں ہم اپنے امام زمانے کے لئے کچھ کریں